السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کرولا الٹس گرینڈی 2006 موڈل ہے ساتھ کا اس کو نمبر لگا ہوا ہے بہت سارے بھائی ہیں جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں کوئی پرانے موڈل میں جو وارے میں رینج اچھی ہو ایسی ہی ہمیں گاری دکھائیں سو یہ آپ کے لئے میں لے کر رہا ہوں اس یالکورٹ ریجسٹرڈ ہے چھ موڈل ہے ساتھ کا نمبر لگا ہوا ہے آٹومیٹک کے اندر یہ گاری ہے گرینڈی ہے 1.8 سی سی کے اندر اس کی پوری کنڈیشن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیا ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں آگے ویڈیو میں پہلے میں آپ کو اس کی کنڈیشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں تو پہلے نمبر پر اگر ہم گوھر کریں تو جو پیچھے کا بمپر ہے وہاں سے تھوڑا سا یہ سکریچ وغیرہ اس کی اوپر پینٹ اترا میری کوشش ہوتی ہے کہ گاری کا کمپلیٹلی ریویو جو جو اس میں فالٹ ہے آپ کو جہاں سے گاری ڈیمج ہے میں آپ کو کمپلیٹلی دکھا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزی رے اور ٹائر جو اس کے بلکل ٹھیک ہیں چلیں گے ابھی مزید چلیں گے آپ کو چینج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ رائٹ سائٹ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فینڈر کے اوپر یہ سکریچز کے ہلکے پھل کے نشان ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا جو لیفٹ فینڈر ہے وہ پینٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد جو نیچے والی رو ہوتی ہے وہاں سے تھوڑا سا پینٹ جو اس کا وہ اترا ہوا ہے اس کے علاوہ گاری جو ہے اس کی ٹوٹل جینین کے بعد ہے جو چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں یہی سکریچز ہیں باقی گاری بلکل اوکی ہے اس کے بعد جو رائٹ میرر ہے اس کا جو سائٹ پلاسٹک ہے وہ بھی میسنگ ہے یہ آپ کو جب آپ لیں گے تو آپ کو یہ لگ جائے گا اور یہ گاری آویلیبل ہے سبحان موٹرز گجرانوالا پر پنڈی بائپاس اپوزیٹ منڈیالا مور کے مقام پر یہ بمپر کی رائٹ سائٹ پر آپ کو یہ ریپینڈ ملے گا بمپر اس کا ریپینڈ اور لیفٹ فینڈر جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو گاری ٹوٹل جینوان ہے ہلکے پھل کے سکریچز ہیں اور گاری پیس اٹھانے والا بہجان دوہزار چھ موڈل ہے ساتھ کا نمبر لگاوا ہے اوپر ہے یہ بونڈ کے اوپر آپ کو ہلکے پھل کے سکریچز نظر آ رہے ہیں اس کے بعد گاری میں ایسا کوئی نقص بھی نہیں ہے ٹائر بھی ٹھیک ہے آپ کو ٹائر بدلوانے کی بھی ضرورت نہیں پرے گی ٹھیک ہے ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بمپر میں نے آپ کو پہلے بول دیا بمپر اور فینڈر جو ہے اس کا وہ ایک ریپینڈہ باقی سب اوپن ہے اس میں بمپر سے اوپر جو پلاسٹیک کی تو خیر ہے بمپر سے اوپر ایک آپ کو سکریچ کی لائن مل جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ہلکے پھل کے جیسے کسی نے چابی کے ساتھ اس کو کھینچا بچے وغیرہ کا کام ہوتا ہے یہ سکریچز پڑھیں اور بیک سیٹ پر ایک باریکس ہے اس کے اوپر آپ کو ڈینٹ مل جاتا ہے ڈینٹ پڑھا ہے اور اس کے بعد جو لیفٹ ڈور ہے بیک والا اس کے اوپر آپ کو سکریچز پیچھے کی جانبہ آپ کو مل رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہلکے پھل کے سکریچز ہیں اور ریزنیبل گاری مل رہی ہے 1.8 گرینڈی ہے کرولا الٹس کے اندر سیال کوٹ ریجسٹرڈ ہے دو دار چھے مارڈلورٹس کی ڈیمانڈ جی ہے وہ کی جاری ہے ساڑھے بیس لاکھ روپیہ ٹھیک ہے جی ساڑھے بیس لاکھ روپیہ اس گاری کی ڈیمانڈ کی جاری ہے سبحان موٹرس گجرہ والا پینڈی بائپاس ہمپوسیٹرمنڈی آلا مور پر واقع ہے اور اس میں بھی کوئی کمی بیشی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے آگے اگر ہم دیکھیں تو جو ڈور ہے اس کی تھوڑ اسی جو رف کنڈیشن ہے رف کنڈیشن سے کیا مراد ہے کالک والے ہاتھ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو کلیئر کر کے دیں گے ایسے آپ کو نہیں دیں گے آپ بے فکر ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ سٹیرنگ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں سٹیرنگ بھی بلکل ہوکہ اندر سے گاری لش کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے وودن انٹیریئر کے ساتھ ہے یہ آٹو کے اندر یہ گاری ہے آٹو ٹرانس میشن کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اس کا یہ باکس وغیرہ دیکھیں یہ بھی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے یہاں پر ہینڈ بریک ہے اس کی یہاں پر ایک فلپس ہے یہاں پر بھی آپ اپنی کوئی چیزیں وغیرہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اور دیکھیں کہ دو دار چھے میں کون سا انٹیریئر آتا تھا تو دو دار چھے میں یہ انٹیریئر تھا بھائی جان آٹو کے اندر تھی وودن انٹیریئر تھا یہاں سے فلپ اوپن ہوتی تھی یہ گلاسیس کے لیے فولڈر ہے اور یہ جو اوپر والا فولڈر ہے اس کا تھوڑا سا جگار لگا ہوا ہے ٹیپس وغیرہ لگائی ہوئی ہیں اور اوپر آپ کو اس کے اندر LED پری انسٹارڈ مل جاتی ہے اس کے بعد جو اس کا دیجٹل سسٹم ہے وہ منوال آپ کو اس کے اندر سسٹم مل جاتا ہے اے سی وغیرہ کا ٹھیک ہے جو آج کا لیٹسٹ ہے اس کا تو کھائیڈ دیجٹل آگیا نا اس کا منوال آتا ہے اس کے بعد جو گرف کنسول ہے اس کی بھی سپیس وغیرہ اس کی ٹھیک ہے اور اوپر جو شات کی کنڈیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے گزارہ مافیا ہے تھوڑا سا آپ صاف کریں گے تو اوکے ہو جائے گی لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ جو گاری کا ریٹ بھی ہے وہ بھی مناسب ہے ساڑھے بیس لاکھ رپیہ اب بھی کہ اگر گرانڈی لینے جائیں تو ستر اسی لاکھ کی بات ہے بھئی جان اس سے نیچے بات نہیں ہے چھ مارڈل ہے سات کی ریجسٹرڈ ہے اگر ہم اس کے ٹرنک سپیس کی بات کریں پیچھے سے تو پیچھے سے جو اس کا جو اوپر والا فولڈر ہے کافی زیادہ دھوڑا سا گندہ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور خیر ہمارا اس سے کوئی concern نہیں ہے یہ تو نیا بھی لگ جاتا ہے دھلکے یہ صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی damage وغیرہ نہیں ہے جو main چیز ہے وہ jack rods ٹپنی پانا وغیرہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ available ہے کہ نہیں so jack rods ٹپنی پانا وغیرہ اس کے اندر بالکل available ہے ٹھیک ہے genuine condition کے اندر ہے نہیں جی یہ گاری ہے corolla altus 1.8 cc کے اندر اور یہ available ہے سبحان موٹر گجرہ والا کے مقام پر so ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کے بھائی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے کوئی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے